اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائیو وظیفہ دوستو لائیو وظیفہ چینل پر اب تک آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سنا توفہ نوری کے بارے میں سنا ستاروں کی گردش ختم کرنے کے نقش کے بارے میں سنا چراغ غوثیہ کے بارے میں سنا تمام چیزوں کے بارے میں میں ذکر کر چکا ہوں اور اور ماشاءاللہ کئی لوگوں نے الحمدللہ ان چیزوں کو مانگایا استعمال کیا اور آج بڑے بڑے خوش ہیں لوگ بہت بہت اچھے پوزٹیو ان کے ریویوز آتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے بہت اچھا مجھے ریزلٹ ملا تو کئی سارے ایسے لوگ ہیں کئی تعداد نہیں ان کی جنہوں نے استعمال کیا ان چیزوں کا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یہ شاید ہی یوٹیوب پر آپ کو کسی نے پہلے دی ہوگی یہ اتنی کامیاب چیز ہے اگر آپ اس کو آخر تک سمجھ لیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے گھر مگا لیں یا آپ اس کو خرید لیں یہ وہ کچھ نہیں آپ صرف اس کے بارے میں ایک مرتبہ جان لیں ایک مرتبہ اگر آپ جان لیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا اس کی واسطہ میں اس کی حقیقت کیا ہے سچا ہی کیا ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک باکس ہے اور یہ صرف باکس ہی نہیں ہے اس میں کئی ایسی قسم کی چیزیں موجود ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اس میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں سات نہیں کم سے کم دس سے گیارہ چیزیں ایک ساتھ تیار کرائی گئی ہیں دس سے گیارہ چیزوں کو ایک ساتھ تیار کرائی گیا اور یہ دس سے گیارہ چیزیں صرف آپ لوگوں کے لئے ہیں اس میں ہم نے کوشش یہ کیے خاص طور سے کہ ہر بندہ اس کو استعمال کرے ان چیزوں کو استعمال کرے ہر بندے کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ خاص طور سے آپ کے لئے تیار کی گئی ہیں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں آپ لوگ ذرا دھیان سے سمجھے گا ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو جو یہاں پر ذکر کر رہا ہوں بہت دھیان سے سمجھے گا ساری چیزوں کے بارے میں میں یہاں آپ لوگوں کو بتانے والا تو ذرا آپ لوگ قریب سے دیکھئے ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی قریب سے اب ہم آپ لوگوں کو دکھانے کی یا کوشش کریں گے یہ دیکھئے گا سب سے پہلی چیز یہ ایک چراغ ہے دیکھنے میں یہ آپ کو چراغ دکھ رہا ہوگا لیکن یہ کوئی معمولی چراغ نہیں ہے یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی فضیلتیں اگر آپ سن لیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اور یہ تامے پر ایک عامل کے دوارہ یہ کوئی ایسے نارمل کسی عام شخص کے دوارہ نہیں لکھا گیا ہے یہ ایک عامل کے دوارہ اس پر خاص طور سے لکھاوٹ کی گئی ہے خاص طور سے پڑھائی کی گئی ہے خاص طور سے لکھائی کی گئی ہے یہ ایک ایسا چراغ ہے اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ذرا دھیان سے سمجھے گا اب جس طریقے سے میں نے اس باکس کی بات کی اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے اس ویڈیو کو تو دو چار دن کے بعد یہ باکس آپ کے گھر بھی پہنچا دیں گے اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم آپ کے گھر بھی پہنچا دیں گے آپ کہیں گے مجھے ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے بھی پہنچوا دیں گے تو بس آپ لوگ اس کو سمجھے گا اس کو میں کھولتا ہوں سمجھے گا آپ لوگ اس طریقے سے یہ کھل جاتا ہے یہاں پر جب ہم اس کو یہاں پر کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد اب آپ سمجھے گا اس کے اندر کتنی پاورفل چیزیں موجود ہیں سب سے پہلی چیز اس کے اندر آتی ہے یہ چیز آپ لوگ دیکھے گا آگ چوری آفت حادثات سے بچا رہے گا وہ گھر وہ پریبار جس کے گھر کی چوکھٹ پر جس کے گھر کی بینڈوں پر دروازے پر یہ اس طریقے سے لگا ہوا ہوگا یہ آیت الکرسی کا یہ بڑا ہی کرشماتی نقش ہے اس کو اگر کوئی بھی شخص اپنے دکان پر لگا لیتا ہے دروازے پر لگا لیتا ہے یا پھر اس کو اپنے مین گیٹ کے باہر لگا لیتا ہے یا اپنا دروازے جو ہوتے وہاں پر لگا لیتا ہے تو یقین مانے گا وہ اس کے گھر میں حادثات نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس کے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی اس کے گھر کے اندر آگ لگنے سے حفاظت رہے گی دوسری چیز جو آتی ہے وہ میں اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت دھیان سے سمجھے گئے یہ تو پہلی چیز کا میں نے یہاں ذکر کر دیا اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے وہ چیز کا میں بارے میں بتانے والا ہوں یہ بہت زیادہ کامیاب چیز ہے جس طریقے سے میں نے بتایا تھا ایک چوبیس نقش والی تلسمی انگوٹھی چوبیس نقش والی تلسمی انگوٹھی کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استعمال کر رہے ہیں لوگوں سے انگوٹھی کا پہن رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ان کے ریزلٹ ہیں تو یہ چوبیس نقش والی انگوٹھی اس لئے کہی جاتی ہے آج آپ لوگوں کو صاف طور سے یہاں میں دکھا دے رہا ہوں کیونکہ اس انگوٹھی کے اندر جو بنوا رہے تھے ہم چوبیس نقش اس شکل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ چوبیس نقش کی پٹی ہے یہ چوبیس نقش لکھے جاتے ہیں چوبیس الگ الگ مقصدات کے لئے تو اب یہ انگوٹھی نہیں بلکہ یہ چوبیس کے چوبیس نقش آپ کے لئے ہیں چوبیس الگ الگ مقصد کے لئے بہت زیادہ کامیاب ہے حفاظت کے لئے کامیابی کے لئے ترقی کے لئے اور بھی بہت سارے دشمنوں سے جادو ٹونوں سے تمام چیزوں سے حفاظت کے لئے نقش ہے ان کو آپ چاہیں تو آپ انگوٹھی بنوائیں گے تو انگوٹھی بنوا کر بھی اس میں ڈلوا لیں نہیں تو ایک چھوٹے سے تعویز کی شکل بنوا کر بازو پر باندھ لیں یا گلے میں بھی پہنے جا سکتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہوگئی یہاں پر میں بہت زیادہ تفصیل ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو تفصیل جاننا ہوگی تو جو بھی چیز آپ کے لئے یہ اگر منگوائیں گے بھی اس کو تو یہ تفصیل اگر آپ جانیں گے تو اس میں ہم ساری چیزیں لکھ کر کے تیار کراتے ہیں لکھ کر کے بھیجباتیں تفصیل سے اسی طریقے سے تیسری چیز آتی ہے یہ آتی ہے لوہے قرآنی یہ لوہے قرآنی اپنے اندر اتنی طاقت سمیٹتا ہے اور خاص طور سے اس کو دیکھ کر کے اس کو اس طریقے سے صبح کو مورننگ میں آپ دیکھ کر کے پرس میں رکھ لیجئے گا یا پھر اپنے اس طریقے سے والیٹ میں رکھ لیجئے گا صبح کو اٹھ کر کے اس طریقے سے آپ دیکھئے گا اگر آپ اس کو پڑھ لیں لوہے قرآنی کو تو یہ اس طریقے سے یہ جو آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے اگر نہیں پڑھ با رہے تو اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس طریقے سے اس کو چوم لیں اور پھر اپنی جیب کے اندر رکھ لیں تو یہ جس بھی کام پر جائیں گے اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی جو روزی روزگار کرتے ہیں وہ خاص طور سے یہ ضرور لیں اپنے جیب میں ضرور رکھیں اس کو اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا چراغ کے بارے میں اس کے اندر ہم نے چراغ بند کیا ہوا ہے یہ یہی چراغ ہے یہ چراغ لیکن یہ تھوڑا بڑا کر کے بنوا دیا تاکہ آپ لوگوں کو یہاں دیکھ جائے یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کو آپ اگر جلاتے ہیں کسی بھی مقصد کے لئے کوئی بھی مراد ہے آپ کی کوئی بھی اچھا ہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے دولت کا ہے کوئی بھی آپ کی وش ہے حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی آپ چاہ رہے ہیں پوری ہو جائے اس کو آپ گیارہ دن جلائیے گا صرف پندرہ منٹ یہ چراغ جلتا ہے یہ یقین مانے گا پندرہ منٹ چراغ جلائیں گے کچھ چند دنوں میں وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی گھر کا ہر بندہ اس کو جلا سکتا ہے آپ اس کو گھر میں کہیں پر بھی رکھیں چاروں کونوں پر اس طریقے سے اس کو پورا طریقہ ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لکھ کر کے ہم دیتے ہیں یہ چراغ بہت زیادہ کامیاب ہے یہ ہو گئی آپ کے لئے چوتھی چیز جس طریقے سے بتائی اسی طریقے سے آپ کے لئے یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے توفہ نوری یہ چاندی کے برخ پر تیار کیا جاتا ہے اور یہ خاص طور سے بلکل اس کا کوئی حدیعہ نہیں ہے اس توفہ نوری کو بلکل اس کے ساتھ ہم فری آپ لوگوں کو دے رہے ہیں پہلے آپ لوگ کئی جگہوں سے مانگایا بھی ہوگا آپ نے لائے وزیفہ کے دارے سے بھی آپ نے لیا ہوگا جو بھی اس کی کوسٹ وقت ہے وہ کوسٹ یہاں سے ختم کر دی گئی ہے یہ بلکل اس کے ساتھ مفت میں دیا اس کی بڑی بڑی فضیلتیں توفہ نوری تو بڑے بڑے کاموں میں کام آتا ہے ٹھیک ہے تمام چیزیں ہیں اس کے بارے میں فضیلتیں آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم لکھ کر کے دیتے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ جو چیز ہے میرے ہاتھ میں اس کو سمجھے گا یہ کس کام میں آتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں ذرا دھیان سے سمجھے گا کسی بھی شخص کے اوپر جادو ہو اثرات ہو بندش ہو یا پھر ڈرتا ہو گھبراتا ہو ڈر لگتا ہو جادو وغیرہ کے اثرات ہو یا کسی کا آپ کو لگتا ہو کہ اس کے اوپر جادو کرایا ہے گھر میں کوئی بھی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے ماتر گیارہ دن میں ساتھ سے گیارہ دن میں یہ ختم کر دیتا ہے پورے طریقے سے جادو ہو کچھ بھی ہو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھئے گا یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ایک فلیتہ کالا جادو ختم کرنے کے لئے یہ سفلی عمل کیا ہو کسی نے جادو کیا ہو نظر بد لگی ہو کسی کو بدن میں درد رہتا ہو کسی کے تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک فلیتے کو آپ سیدھے ہاتھ سات مرتبہ اس طریقے سے تو شخص کے اوپر سے ہوتا ہے جس کو بھی اس طریقے کی حرارت ہے جو بھی بیمار اس طریقے سے ہے جادو وغیرہ کا تو اترانت پھر اس کو جلا دیجئے اس طریقے کے آپ کو یہ گیارہ فلیتے ملتے ہیں گیارہ دن بنا ناغہ کیے آپ بنا گیپ کیے آپ کنٹینیو جلا دیجئے یقین مانے گا جو بھی شخص اس طریقے کی بیماری میں مبتلہ تھا اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی تو یہ گیارہ فلیتے اس طریقے سے آتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گیارہ فلیتے اس میں تیار کروا کر کے رکھوائے جاتے ہیں یہ ہو گئے گیارہ فلیتے یہ بڑا کامیاب چیز ہے یہ بہت زیادہ کامیاب چیز ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہاں پر اسی طریقے سے جو توفہ نوری کو اس میں رکھنے کے لیے ہم یہ بھی مہیا کراتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا یہ جو نقش آتا ہے یہ نقش بہت زیادہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے وہ نقش میں آپ کو بتا دوں یہ زافران سے لکھا ہوا نقش جو ہوتا ہے وہ سمجھے گا کیا ہے یہ میں یہاں آپ لوگوں کو دکھا دوں اگر آپ لوگوں کو دکھ پا رہا ہے یہ دیکھے گا سہر آسیب جادو ٹونا جن دشمنان شیعتین حادثی حادثات اور تمام چیزوں سے حفاظت اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس نقش کو اس طریقے سے فولڈ کر کے یہ بیسے دیکھ لیں اس شکل میں دیکھتا ہے یہ نقش اس طریقے سے ہوتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے فولڈ کر کے کسی کالے کپڑے میں ڈوری لگا کر کے اس کو آپ تابعیس کی شکل بنا کر گلے میں کسی کو بھی پیناتے ہیں کسی بھی گھر کے کسی بھی افراد کو اس کے سیدھے ہاتھ کے واضح میں بانتے ہیں تو تمام چیزیں جو میں نے بتائیں ان تمام چیزوں سے بچا رہتا ہے جادو ٹونا ہو برے اثرات ہو حادثات ہو نظرے بد ہو دشمنان ہو تمام چیزوں سے یہ واضح ہے تو یہ بہت زیادہ کامیاب چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو چیز ہے میرے پاس یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی بہت سارے لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ خیر و برکت کے حوالے سے کوئی چیز دی جائے بہت سارے لوگوں کا ایک سوال تھا کہ آپ خیر و برکت کے حوالے سے مجھے کوئی چیز دیں دکان کی ترقی کے لیے یا گھر میں کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی چیز دیں تو یہ میں آپ لوگوں کو دکانے والا ہوں اور اس کو ذرا بہت دھیان سے سمجھے گا یہ چیز جو ہے یہ آپ لوگوں کو میں یہاں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں دکھانے والا ہوں ذرا detail میں سمجھئے گا اس چیز کو پورا طریقہ میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں یہ اس طریقے سے دیکھے گا یہ پہلی چیز آتی ہے اس طریقے سے جس کا نام ہوتا ہے تینتیس نقش والی شیٹ یہ تینتیس یا تینتیس زادق نقش اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ خاص طور سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ برائے خیروبرکت حفاظت دکان و مکان چاہیں دکان میں خیروبرکت کے لیے ہو مکان میں ہو آفس میں ہو کہیں پر ہو بس اس کو آپ ایک مرتبہ اس کو اس طریقے سے لے جا کر کے لگا دیجئے چاہیں دکان ہے کاروبار ہے کچھ بھی ہے یہ ترقی کے لیے بہت زیادہ افضل چیز ہے جس کے خیروبرکت نہیں ہوتی وہ ضرور اس چیز کا استعمال کریں اسی طریقے سے آپ کو ملتی ہے ایک اور چیز اسی میں اس کے ساتھ میں لگانے کے لیے یہ تمام نقشوں کے ساتھ ایک شیٹ تیار کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ننیانوے اس میں مبارک ننیانوے ناموں کو سممیلت کیا جاتا ہے اور ہر نام کی اپنے اندر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ننیانوے ناموں کو یہ شیٹ ہے تو اس کو دیکھ کر کے جو بھی کام پر آپ جائیں اس کو گھر میں لگا لیجیے آپ اپنے گھر میں کہیں اپنے روم میں لگا لیں اس کو دیکھ کر کے جس بھی کام پر جائیں گے اس میں خیروبرکت ضرور ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ کو فتح یعنی کامیابی بھی ملے گی تمام نقش اس میں ہیں اور تمام چیزیں اس میں لوحہ قرآنی بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ ایک آتا ہے یہ خاص طور سے تیار کیا جانے والا نقش اور یہ ایسا ویسا معمولی نقش نہ سمجھے گا اس پر ہم نے حفاظت کے لئے پنی لگوا رکھی ہے اور جب ہم آپ کو دیں گے تب بھی پنی لگوا کر ہی دیں گے اور یہ جو نقش ہے نقش اظہری ہے یہ اظہری میاں کے ہاتھ سے لکھا ہوا نقش ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب نقش ہوگا یہ نقش اپنی حفاظت کے لئے خیروبرکت کے لئے گھر میں روزی روزگار میں ترقی کے لئے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور لگا لیں لے جا کر کہ اس سے بڑے بڑے فبائد ہوتے ہیں تمام چیزیں جو برے خلل ہوتے ہیں برے دخل ہوتے ہیں برے چیزیں ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں گے اور خیروبرکت ضرور رہے گی انشاءاللہ اس نقش کی بطور یہ نقش آپ لوگ چاہیں تو آپ ان تینوں نقشوں کو اس طریقے سے جو یہ نقش آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو فریم بھی کرا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کہیں پر آپ کے آس پاس گھر میں جا کہیں نہ کہیں محلے پڑوس میں جو شاپ ہوتی نہ فریم کرنے والی آپ وہاں پر جا کر کے فریمنگ بھی کرا سکتے ہیں یعنی اس کو فریم میں شیشے میں بھی لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ساری چیزیں تو جس طریقے سے میں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہم ساری چیزیں لکھ کر کے دیتے ہیں اگر کوئی چیز منگاتا ہے تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جیسے کہ توفہ نوری کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ساری فضیلتیں استعمال کرنے کا طریقہ اس کے ایڈونٹیج کس طریقے سے فائدہ ملتے ہیں اسمام چیزیں اس کے اندر ریٹن میں ہم لوگ آپ کے لئے بھیجوا دیں اس کو ایک جو پڑھنا جانتا ہوگا ہندی نا وہ آرام سے پڑھ لے گا اس کا استعمال کر لے گا دوسری چیز یہ انگوٹھی جو بنتی ہے ہم نقش دے رہے ہیں اس وقت تو یہ انگوٹھی کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے دھیان رکھ کر کے انگوٹھی کا استعمال کرنا ہوتا ہے پہننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تمام چیزیں یہ ہم نے دے رکھی ہیں اسی طریقے سے جو جادو ختم کرنے کے لئے گیارہ فلیتیں آتے ہیں پہلے سات دیا کرتے تھے لیکن اب سات سے گیارہ دن میں اس کا پورا اثر دیتا ہے تو ہم نے گیارہ کرا دیئے تو یہ کس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا پورا طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے گھر کی چوکھٹ پر آپ کس طریقے سے نقش لگائیں گے یہ بھی پورا طریقہ یہاں منشن ہے اور چراغ غوثیہ کا استعمال کس طریقے سے کریں گے یہ بھی یہاں منشن ہے اب ایک چیز آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں جس طریقے سے میں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہوا ہے یہاں پر یہ چراغ چراغ غوثیہ ہے یاد رکھئے گا چراغ ایک غوثیہ ہے ہر حاجت کے لیے جلایا جاتا ہے تو اس میں ایک دو نہیں اس میں بہت ساری جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں جتنی بھی چیزوں کا یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں یہ ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی ڈبے کے اندر رکھ کر کے تیار کرا کر کے وحفاظت آپ کے گھر بھیجوائی جا سکتی ہیں اگر آپ لوگوں کو ضرورت لگ رہی ہے ان تمام چیزوں کی تو یہ صرف ایک آرڈر کرنے پر تمام چیزیں آپ کے گھر آ جائیں گے ان تمام چیزوں کو بنبانے میں ہمارا بہت سارا وقت لگتا ہے ہماری ٹیم لگتی ہے بہت ساری پوری ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے کوریئر کا ذریعہ ہوتا ہے بندے ہمارے جاتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے تیار کرائی جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ مایوس نہ رہے کسی کو پریشانی نہ ہو کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی دکت ہے وہ ختم ہو جائے نہیں تو برنہ ہمیں اتنا شوق نہیں کہ یہ چیزیں ساری تیار کرائیں پھر پیکنگ کرائیں پھر کوریئر کو ڈھونیں پھر بندے اپنے بھیجیں یا پھر آپ کے آرڈر لیں یہ اس طرح سے بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے جس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہو یہ نمبر آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہے آپ کی سکرین پر جو یہ میں نمبر دکھا رہا ہوں یہ نمبر ہمارا واتس اپ میں چلتا ہے یاد رکھے گا یہ نمبر واتس اپ میں چلتا ہے کال کرنے کی کوشش نہ کیا کریں نہیں تو کیونکہ جوابات وہاں دینا بڑا مشکل ہوا کرتے ہیں تو یاد رکھے گا صبح دس بجے سے لے کر کے شام چھ بجے تک یہ نمبر چلتا ہے آپ اپنا ایڈرس بھیجیں گے اس نمبر پر واتس اپ میں تو ہمارے ٹیم کے بندے جو بھی ہوں گے وہاں پر وہ آپ لوگوں کو جواب دیں گے اور آپ کا ایڈرس دیکھ کر بھی جو بھی وہاں تک بھیجوانے کے چارجز وغیرہ ہوں گے مناسب حدیہ وغیرہ ہر بندہ اس کو افرڈ کر سکتا ہے اس مام چیزیں ہم نے ایسے مناسب دام پر یہاں پر تیار کرائی ہیں کہ اس کو ہر بندہ افرڈ کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ قیمت ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے کے گھر تک پہنچ جائیں چیزیں تو یہ نمبر کو آپ سیپ کریں موبائل میں سب سے پہلے تو اور سیپ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اپنا ایڈرس جو ہے جسے گئے پر منگوانا ہے پورا پنکوڈ کے ساتھ اپنا موبائل نمبر اپنا مکان کا ایڈرس جہاں پر رہتے ہیں وہ بجوا دیجئے اس ایڈرس پر اور ہماری ٹیم کے بندے جو ہوں گے آپ سے رابطہ کریں گے اور تمام چیزیں تیار کروا کے ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچ با دیں گے تو یہ طریقہ ہے یہ ساری چیزیں لینے کا تو ان کی ساری فضیلتیں اگر میں ان چیزوں کی اور بھی بتانے بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا یہ ویڈیو ایک ہی چیز کی بتانے لگوں فضیلت یا صرف توفہ نوری کی بتانے لگوں تو ہو سکتا ہے گھنٹا دو گھنٹا ایک ہی ایک چیز کے بارے میں یہ نکل جائے گا تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے ویڈیو میں صرف مقتصر سی چیزیں بتائی جاتی ہیں باقی ساری چیزیں ہم لوگ ریٹن میں دیتے ہیں کسی بھی شخص کو دکت دعا کرے اگر کوئی بھی چیز سمجھنے میں یا پھر استعمال کرنے میں تو ویڈس اپ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے شام چھے بجے کے بیچ میں تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں کو ضرور مگائی ہے کہ یہ آپ کے کام کی ہے ہر شخص کے کام کی چیزیں ہیں یہ خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو کہیں سے بھی اس کو حدیعہ کرا لیں گے یہ صرف خاص طور سے جو بندہ نام بھیجتا ہے اپنا اس کے لیے خاص طور سے جو عامل لکھتا ہے خاص طور سے اس کا نام لے کر کے پڑھائی بھی کی جاتی ہے یاد رکھیے کہ اس چیز کو پڑھائی بھی کی جاتی ہے اور دم بھی کیا جاتا ہے ان چیزوں پر پھر آپ کے لیے بجوائی جاتی ہے تو یہ پورا طریقہ ہے بھئی سمجھ رہے ہیں آرہی بات سمجھ میں تو یہ ہے پورا طریقہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ آپ لوگوں کو ضرورت لگ رہی آپ لوگوں کے پریبار کو ہے کسی کو ضرورت یا دوست کو ہے کسی کو ضرورت رشتدار کو کسی تو آپ لوگ اس کا آرڈر کروا سکتے ہیں یہ نمبر آپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے آگے بھی ضرورت شیئر کرئے گا تاکہ اور لوگوں تک یہ ضرورت ماند لوگوں تک یہ بھی چیزیں جو ہیں پہنچ سکیں یہ چیزیں بہت لمبے سمجھ تک ابھی لیبل نہیں ہیں یہ صرف مقتصر سے وقت کے لیے ابھی لیبل امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے